شرکار یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے وکاس کی گنگا بہا دیا ہے لیکن اسی وکاس کی اگر ہم بات کریں ایک تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے جی جی پی کے نارون سے ودائک رام کمار گوتم کے حلکے کی جہاں نارون کے جو ودائک رام کمار گوتم ان کے حلکے کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور گاؤں کی جو مکھے شڑکیں ہیں وہ چاہے گل سکول کے طرف جانے والا راستہ ہو یا پھر پرانے بسین کی طرف سہر کی طرف جانے والا راستہ ہو یا پھر اس کے بعد جو ہائی سکول ہے اس کی طرف جانے والا راستہ ہو پورا سہر جو ہے پانی سے ایسے ہی لبالب بھرا ہوا ہے نارون کا جو وکاس ہے وہ شڑکوں پر تیرتا ہوا ساپ ہے دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بندہ سرینہ کی شکرین پر جہاں تمام جو لوگ ہیں وہ کس پرکار سے پریشان ہوگے انہی کی جو بانی ہم آپ کو سنوائیں گے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بندہ سرینہ کی شکرین پر اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ خود بتائیے کہ آخر کر بی جے پی نے کتنا وکاس کروایا ہے یہ تصویریں دیکھیں بندہ سرینہ کی شکرین پر اور کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی لوگوں کی جو بانی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ آخر کر کیا کچھ کہنا ہے کافی سارے بزرگ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہی کی جو بانی جے نارنند کا وکاس سڑکوں پر آ گئے ہیں تھوڑی سی بارش میں ہاں جی بندہ سرینہ کا دنیاواد کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے نارنند کا جو بکاس ہمارے جو گرل سکول میں وہ گونڈوں سے بھی گاہوں سے بھی لڑکی آتی ہیں یہاں جو پانی تاگڑی تاگڑی پانی بڑھا ہے اور سکول میں بھی پانی بڑھ گیا اور مکہ پانی بڑھ گیا ہجی کہ کتنا پانی ہے بکاس کتنا ہوا ہے کوئی بکاس نہیں ہو رہا سارا چلے چلے بڑھا ہے سکول میں بڑھ گیا ہے سارا بڑھ گیا ہے سارا بڑھ گیا ہے سارا بڑھ گیا ہے سارا تلاب مکندہ پانی گیا ہے سارا بیمار ہوں گے رہیں گے گرل سکول میں بڑھ گیا ہے مین گڑھ گیا ہے گام کی آئی سکول میں بڑھ گیا ہے جو رڑکی آم ہے بھی نہیں تو کچھ ہے بکاس کونے جارتناس بڑھ گیا ہے جماں اگر ہم بات کرے سرکار کی تو سرکار کی طرف سے بات کری جاری ہے اور ہم کمار گوتم بھی کہتے گی میری اب کی بار چلی نہیں ایک بار پھر جیتا نا میں وکاس کروا کے دکھاؤں گا کھوڑھوڑے دعوے ہیں کچھ ہی نہیں کرنے کرنا نا کچھ ہی نہیں بکواس کرنا سارا جھوٹ بول لے اور آج جن جھوٹ بولتے کریں جائے دیکھئے وکاس کی گنگا کس پرکار سے بہر رہی ہے اس کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے لگتا ہے کہ سائد یہ کوئی سویمنگ پول ہے یا کوئی تالاب ہے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ گام کا عام راستہ ہے اس ناروند کے شہر کی یہ مکھے شڑک ہے اور کیول ایک شڑک نہیں بلکی یہاں سے ناروند شہر کے اندر پرویس کرنے والے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے ہی سارے ایسے ہی پانی سے لبالب بھرے ہوئے وہ وکاس جو ہے وہ ایسے ہی تہرتا ہوا صاحب پہ دیکھا جا سکتا ہے جی وکاس شڑکوں پہ آگیا ہے یہ مارے پانچ ہوتا ہے کام وکاس ہے بچہ آپ ایک کونی اس میں دیکھے ہمارے پانچ ہوتا ہے کپٹن ویمنیو رام کمار گوتم ویڈو دو بیانا جوگی رام شیہاگ اور ایک دوسی اندھے پانچ ہوتا ہے کام وکاس دیکھ لے گنگا بڑا دی مارے کو ہم نے گنگا میں جائے جو کونی آج مارے گام کے لگ بگر پساہ ساتھ بھی گنگا جائے لیکن بگوان پر سن ہوگے آڈے گنگا بڑا دی سارے دیکھنے سارے آڈے گنگا ہے گی بہت بہت دنے والد پچھو ویڈائی کا کام تو کونگے مارے گام میں گنگا ہے گی اور سفائی بھی ہے گنگا کی سفائی بھی ساتھ میں ہے لیکن یہاں کے سانیاں ویڈائی تو یہ کہتے رہے ہیں کہ وکاس کی گنگا بادی ہے ہاں وکاس سے کی گنگا بادی ہے نا وکاس پیدا ہوگیا دیکھا گنگا میں آڈے تو ہے یہی تو گنگا ہے وہاں جو وکاس کی گنگا ان کی جتری سوچ ہے وہ وکاسی گنگا یہاں ہے یہاں ہی زوانی ہے یہی پیدا ہوئی ہے یہ تصویریں دیکھئے بندہ سریانا کی سکرین پر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں تک ہمارے کیمرے کی نظرز آ رہی ہے چاروں طرف ایسا ہی نظرہ آپ کو پورے شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے باوزی پانی آپ کہہ رہے تھے کہ پانی نہیں ملتا پانی لبا لب ہے پانی خوب ہو رہا ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے یہ دیکھئے سادھن کوئی بھی سادھن یہاں سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے کیسے بتر حالات یہاں پر بنے ہوئے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام جو لوگ اس تصویر کو ابھی دیکھ پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہی وکاس ہے تو پھر بیناس کسے کہیں گے نالے بنائے گئے تھے نارنون میں نو کروڑ کی قریب نو کروڑ کی لاغت سے نالے بنائے گئے تھے اور ان نالوں میں کس پرکار سے ان کو شیرے چڑھائے گا اسی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دعوے کیے جارے گی وکاس کروایا ہے لیکن پورا سہر جو ہے وہ پانی پانی ہے جی کیا کہنا سہیں گے کمال کا نظرہ ہے کمال سے کریا ہے پانی دل بری اچھا بنا ہے آپ کہہ رہے تھے باریس نہیں ہوتی باریس ہوگی باریس ہوگی چھکائی کی لیکن سڑکوں پہ پانی آ گیا ہے سڑک پہ پانی آ رہے بہت آمنا بچانا چاہاں آئی گے رامای بڑھ گیا رامای بڑھ دے گا ہی جیکی بوپ کا بڑھ گیا اور یوں بڑھ گیا جنہا ہے ہمارا بڑھ گیا جی بڑھ گیا سویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو پورا جو روڈ کا جو پانی ہے جو پورے جو بانیا gars سے اب گھروں میں پرویس کرنا گے اٹھ گاے د دیکھنا روڈہ پانی بڑھ گیا ہے ہیماری بڑھ گیا ہے لمح MARY گرندہ ہو رہا ہے نہیں آپ کو تو خوش ہونا چیئے کہ وکاس آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے اوپر تا ہی پہنچ گیا ہے اوپر تک پہنچ گیا ہے دیکھئے کمال کی بات ہے کہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں تمام نیتہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے نارن کا چہمکی وکاس کروایا کس قدر وکاس ہوا ہے اسی کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریالا کی سکرین پر دیکھئے دیکھئے یہ مہیلہ جو اپنے بچے کو لے کر کہیں جانا چاہتی ہے اور کس پرکار سے اس مہیلہ کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑا جی دیکھئے نظارہ دیکھئے دیکھئے بھائی اس سے عورت کی اپنی مضبوری ہے بچوں کو لے کے ہو سکتا یہ ڈاکٹر کے جاندی ہو یا کوئر کو امرجنسی ہے کیونکہ پانی گوڑا گوڑا پانی ہو رہا ہے روڑ کے اوپر اور پھر بھی اس کو آنا پڑا ہے مضبوری اس کی لیکن دکار ایسی سرکاروں پر پچھلے پانچ سال سے اس پوڑی کو کہہ رہے ہیں ہمارے رمکور گوڑم بھی کوئی لیا کیونکہ اس کا ٹھیکے دار تھا کہ آدمی تھا یہ ٹھیکے جو بنایا تھا نارا جو بنایا تھا سات کروڑ کا یہ رمکور گوڑم گھرے سارا بڑی بات بڑی بات بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں بڑا آروپ لگا رہے ہیں بڑا آروپ لگا رہے ہیں آپ پہے ھیک مرمکور گوڑے سے آیا جو ملو یہ جو کروڑوں کا جو نرمان ہوا ہے یوں جو نارا کا بکا سوڑا تھا مرمکور گوڑتن نگرہ تھا اچھا سات کروڑ میں جی اور اس کا سب نے بے رہا پوری میڈیا میں چالی یہ بات لیب میں بھی جائے لیکن آدھا لگی سے کوئی توڑنی ہویا یہ پوری اسے ٹیم کینو کینو پڑی ہے رہا مرمکور گوڑتنی کو دیکھئے سرکار دعوے کر رہی ہے ایمانداری پورا کام کرنے کی بات کر رہا ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا آروپ لگا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاغت سے نالے بنائے تھے اور یہ دیکھئے کس پرکار سے عام گرامینوں کو عام ناگری کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ مہلا ہے کس پرکار سے اپنے بچے کو لے کے پانی میں سے گزرنے کے مجبور ہے جرہا اگر اسی کو وکاس کہتے ہیں تو سوچ یہ کہ آخر کار کب کیا ہوگا جی آخر جی پانی میں سے آپ کیوں آئے ہے کیا ایسی سمشان پڑی ہے یہ بچے کو چھوڑ کے آنا ہے اس کے لیے ان کو جانا پڑا یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہا ہے بندہ شریعہ کی شکرین پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی بکاس جی ناران کا بکاس ہوا ہے بہت ہو رہا جی بہت ہو رہا جی بہت ہو رہا ہے ناران نے دیکھ لیا دیکھ لیا تو کیا لگتا ہے بکاس نہیں ہوا نا کونی نیوہ کیا لگتا ہے بکاس جی بکاس جی بکاس کام کے لیے تو سریاں پول کھل رہی ہے بکاس کی تو یہ چیز گئی میں نے میں پچھے سے آیا ہوں دو تین کھڑی تھانے پچھے والی سار پورا بھائی گھوڑے گھوڑے پہ پانی ہے پورا سر جل مگن ہے پورا سر جل مگن میں سلچانی سے آیا ہوں سارا روڑے پانی موکویا پورا پانی پھانی پورا پانی پانی پکچھے چلے جاؤ دیکھ لیا پانی ہم نے بہت سارے کام کروائے ہیں کت کروائے کت نہیں کروائے ہم تو ہی برشات نے ساری پول کھول دی دیکھئے ایک تھوڑی سی برشات کیا ہوئی کہ پورے علاقے کی پول کھول گئی اور یہ پول کھولتی ہوئی یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریعانہ کی سکرین پر نارند کے جو بھی علاقے ہیں چاروں طرف ایسا ہی نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر کسی کو اس پریشانی کا شامناک کرنا پڑ رہا ہے تمام جو بندہ سریعانہ کے درسل کے اس خبر کو دیکھ پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس کی گلتی سے ایسا ہوا ہے کہاں کمی رہ گئی وکاس کے دعوے میں کہاں کمی رہ گئی یا پھر سب کچھ گول مال ہے دال میں کالا نہیں دال ہی کالی ہے کروڑ روپے کی لاغت سے نارند کا وکاس کروانے کے دعوے کیے جاتے ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن دعوے کے اندر کتنی سچائی ہے اس کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھوٹم تو کہہ رہے گی مجھے ایک بار پھر جیتا ہو ترگاہ میں ڈوب بہتا درہے ڈوب جائیں گے کب ڈوب جائیں گے دیکھ برور گھوٹم تھی دی دو لوگوں کا اکروز جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھالے ہی نیتا کتنے ہی وکاس کے دعوے کرتے رہے لیکن دعووں کی پول ایک ہی بارش میں کھل گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پرشاشن جو ہے وہ اس کی شدھ لیتا یا نہیں دیکھیں یہ دیکھیں لگا تھا رہی ہے دیکھیں کیسے جو عام ناغرک ہیں لوگ ہیں یہاں کے دیکھیں پانی کی اتنا زیادہ ہے کی بائیک کے اندر پانی گھش گیا ہے چلنے میں بڑی دکت آ رہی ہے پرشاشن کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے کی لاغت سے نارن سہر کا وکاس کروایا ہے نو کروڑ روپے کے قریب لاغت سے یہ وکاس ہوا تھا لیکن کس پرکار جو ہے وہ وکاس یہاں پہ ادھورہ رہے گا اسی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آخر کار کہاں سویا ہے پرشاشن کیوں پرشاشن اس سمشہ کی طرف دھیان نہیں دیتا سمیں رہتے ہیں اگر پرشاشن اس کے اوپر دھیان دیتا نالوں کی اگر صحیح سمیں سے صفائی ہوتی اور اگر نالوں کو صحیح طریقے سے بنایا جاتا تو سائد ایسے بطر حالات نہیں ہوتے یہ دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب ہی گھروں کے اندر پانی پرویس کر گیا جی کہاں کیا سمشہ ہو رہے ہیں سمشہ جی کام کونی کر رہے ہیں ابھی کیا سمشہ ہے ابھی تو رام پرشاشن سمشہ آیا دو نالے صاحب کونی نالے صاحب کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے جو کرمچاری ہیں نگر پالکہ کے جو کرمچاری ہیں وہ کام نہیں کر رہے نالوں کی سمیہ پر صفائی نہیں کی جاتی اسی وجہ سے عام جنتہ کو نارنگ واسیوں کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریعانہ کی سکرین پر پورا جو سہر ہے پورا جو علاقہ ہے وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بندہ سریعانہ کی سکرین پر اور اس حالات کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نگر پالکہ کے کرمچاریوں کی طرف سے کیسا کام کیا گیا ہے اور کیسی یہاں پہ ویشتہ کی گئی ہے تمام جو لوگ بندہ سریعانہ کی اس تصویر کو دیکھ پا رہے ہیں آپ خود شمجھ گئے ہوں گے کہ نیتاؤں کے وکاس کے دعووں میں کتنی سچائی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پرساسن جو ہے وہ اس بات سے اس بارس سے یہ شبک لے گا کہ سمیہ رہتے نالوں کی صفائی کروائیں گے یا نہیں یا پھر جنتہ کو آنے والے سمیہ میں بھی ایسے ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیتاؤں کے دعووں میں جھوٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وکاس کروائے گیا ہے وکاس گلیوں میں امیتو آسیس کے ساتھ اجیالوہان بنداز رہنا ایک اور تصویریں دیکھیں تیرنگیہ زھنڈا پندرہ آگست کے اوشار پہ جی ہاں چلتے چلتے یہ تصویر دکھا دیں پندرہ آگست کا دن ہے اور پندرہ آگست کے موقع پر پورا دیش ترقی کی بات کر رہا ہے تمام چاہے وہ مکھے منتری کی بات ہو پردہان منتری کی بات ہو تمام نیتاؤں کی بات ہو نہ ہوا اسی کی یہ جھالک ہے